بریک کے بار خوش آمدید ناظرین ڈاکٹر محمد حانیف خلیل صاحب ہمیں یہ بتائی ہے جو میں پروفیسر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یہ پاور سٹرگل کی داگ پیل وہ تو کھیتے ہیں کہ شروع ہوتے ہی جب ہم ریفارم کے لیے گئے تو تب ہی شروع ہو گئی تھی کیا کہتے ہیں ہم اس میں یہ سیویلین سائٹ کے اوپر انہوں نے بات کی بڑیروں کی بات کی ہمارے کلرجی کی بات کی پروفیسر صاحب نے لیکن ہمارے ہاں ہم نے دیکھا جو ماشل لاؤز آئے وہ بھی اسی بنیاد پر آئے فیصل صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے کچھ اور بھی فیکٹرز آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں مسلمی روسکی علیگر اسلامیہ کائلیج پشاور اور سندھ مدرسط الاسلام جب ایک ایسا نمونہ اس وقت موجود تھا اب آپ دیکھ لیں خود کے ہمارے حکمران اس ملک کے وسائل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہمارے قائد نے ذاتی کمائے ہوئے اساسے کو اس ملک کے تعلیمی اداروں کو دیا اور کیا کچھ کر گئے تو میرے خیال میں ہمیں باتیں کرنی جو ہے اس سے زیادہ اب عمل کرنے کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک بہت یہ ڈاچ صاحب نے بھی بات کی پروفیسر صاحب کہ کیپیٹلسٹ ہولڈ پاکستان کے اندر زیادہ تھا تو کیپیٹلسٹ ہولڈ ہونے کے لیے ملک کے اندر بھی حالات یا لوگوں کے جو اس وقت صاحب اقتدار تھے ان کا ٹلٹ ہونا بھی ضروری تھا تو یہ کیوں ہوا ہماری فورن پولیسی جو ہے وہ امریکہ کا ٹلٹ کیوں چلا گیا ہمیں ریشنز بھی بلا رہے تھے ہم ادھر جانا پسند ہم نے نہیں کیا کیوں یہ انگریزوں کے تسلط کی وجہ سے تھا کہ اندر اب ان سے زیادہ برغوب تھے بات یہ کہ اگر ہم اس بات پر غوب کریں کہ قائد عظم کی وفات لیاکہ پر لکھان کی شہادت اس کے بعد کس طرح کی حکومت آئی یا جعفر از بنگال صادقہ زکن وہ سکندر بھی زکون تھا ایک غدار خاندان سے آیا ہوا اثر سکندر مرزا ایوب خان چودری محمد علی یہ سارے لوگ کیا تحریک پاکستان کے قریب بھی پھٹکے تھے یہ تو اس وقت اگر انگریز کہتا کہ مسلم لیگ کے جلوس پہ گولی چلا تو یہ چلا تھے جیسے حمالے سرکاری ملازم کرتے تو جب سرکاری ملازم کون کا سیاسی نیڈرشپ کا بند سمال لے گئے تو پھر انہیں خود احکامات جاری نہیں کرنے کہیں سے احکامات کا انتظار کرتے ہیں تو وہ انتظار کرتے رہے اب اس ساری صورتحال میں جو بکڑ چکی ہے یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اس یوم آزادی پہ یہ عید کریں کہ ہم قائد اعظم کی قیادت کو عملت قبول کریں گے اور ان کی تقلید کریں گے ذاتی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی پہلے میں سیاسی بات کرتا ہوں کہ زیارت میں وہ بیمار تھے ڈاکٹر نے بھی کہا آپ سفر کے قابل نہیں ہیں پرائیم منسٹر نے بھی کہا نہیں آپ نہ آئے کراچی سٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتا کی تقریب میں انہوں نے کہا دیں میں آؤں گا یہ بہت امپارٹر ترقیم ہے وہاں جو انہوں نے تقریب کی وہ تو ہمارے پاس موجود ہے اس تقریب میں انہوں نے کہا کہ پوری انسانیت آج کیپٹلس سسٹم اس کے مظالم کی شکار ہے اور اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ ان بیماریوں کو دور کر سکتا ہے تو اب ایک سٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایک ریسا سیل بننا چاہیے کہ جو اسلام کے اقتصادی نظام کو اس طرح سے اثر نو تفسیر کرے آج کے حالات کے مطابق کہ ہم کیپٹلزم کے یعنی سرمایہ داری نظام کے چنگل سے نجات حاصل کریں اور اسلام کی اصل جو روح ہے عدل و انصاف کی معاشی عدل و انصاف کی اسے ملک میں نافذ کریں اور اس پہ عمل کریں یہ تو ہے سیاسی جو لاعا عمل دیا اب جنرل صاحب نے بڑی خوبصورتی سے وہ سارے باقیات بتائے جب وہ بھی بار تھے زیارت میں میں اس پہ تھوڑا سا ان کے ذاتی گردال کا اضافہ کرنے جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ کنرللائی مکش بار بار انہیں کہتا تھا کہ سار رات میں ذرا سی تھنڈ ہو جاتی ہے تو آپ کا جو پائیابہ ہے وہ ذرا پترہ ہے تو اجازت دیں کہ ایک نیا پائیابہ آپ کے لئے اجازت دیجئے ہمیں کہ ایک پائیابہ بنایا آپ کے لئے تو انہوں نے کہا دائیں یہ کافی ہے مجھے کوئی تھنڈ نہیں لگتی یہ وہ کائل نہیں کر سکے انہوں نے آرڈر دے دیا فلالین کا اجازت پائیابہ بند کے آ گیا جب وہ پیش کیا گیا کہ یہ پہلی ہے تو لکھتے ہیں انہوں نے ٹیپ پر لوس کر دیا پہلی مرکبہ کہ یہ کیا کیا ہے آپ نے یہ اتنا غریب ملک ہے میں مرتا ہوا آدمی ہوں مجھ بھی اس غریب ملک کی دولت کیوں خرد کرتے ہو تو اس نے کہا ساتھ صرف دس روپے انہوں نے دس روپے بھی بڑے ہیں عوام کے دس روپے مجھ بھرتی ہوا آدمی پہ کیوں خرچ کرتے ہیں اب ذرا سا بیمار ہوتا ہوں میں تو میری جی چاہتا ہے کہ میں لیتن چلا جاؤں میں وہاں سے آؤں تو گھاری پہ بیٹھ کے آراب کرتا رہا ہوں اور گھر سے جاؤں تو ہیلی کوپٹر پہ جاؤں 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 تو اب یہ جو اصاف ہے ذاتی ایک شخص کے قائد عظم کے اور سیاسی رہ دمائی کی حد تک کہ کرنا کیا ہے ہم نے تو وہ تو ہم نے چھوڑ دی ہے تو اب میں خیال رہے زبانے کا تقاضہ بھی ہے اور یہ جو آپ لوگ سالے سہیلی بریٹ کر رہے ہیں کوپ سہیلی بریٹ کر رہی ہے اس کا بھی تقاضہ ہے کہ آپ صرف جنگیاں ہی نہ لے رہا ہیں تصویریں ہی نہیں ان کے کردار کو سبجیں اس پہ عمل کریں اور جہاں سے ہم نے راستہ بدل رہا تھا وہ راستہ بدل لیں پھر وہاں پہنچ جائیں جہاں سٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتہ کر رہے تھے قائد عظم پروفیسر صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی اور قائد عظم کے حوالے سے بھی بڑی خوبصورت باتیں بتائیں پروفیسر صاحب نے ہمیں لیکن ہمیں خرچہ ہے کہ جو پروفیسر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمیں قائد کے دیئے گئے اصولوں کے مطابق کام کرنا ہے اور جو سٹیٹ بینک کی تقریب کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اس ملک کے معاشی نظام کو اسلامی نظام کے قریب تر لے کر آنا ہے اس کے لیے میرا خیال ہے استطاعت کی ضرورت ہے اور استطاعت آج کل کی اگر ہم لیڈرشپ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آج کل کی لیڈرشپ صرف اپنی جان بچانے پیسہ بنانے کے حوالے سے پیش پیش ہے باقی امور آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے پاکستان کی اندرونی پالسیز دیکھ لیجئے معیشت دیکھ لیجئے اقتصادیات دیکھ لیجئے ٹیکسٹائل سیکٹر کا حال دیکھ لیجئے اور ساتھ ساتھ ذرا نظر دوڑائیے اپنے خطے کی طرف اپنے ہمسائیہ ممالک کے ساتھ تعلقات دیکھ لیجئے اس لیے میں کہتا ہوں کہ شاید استطاعت نہیں ہے بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد اور بات کریں گے ناظرین کشمیر کے حوالے سے بہت ضروری ہے کیا ہماری آزادی آج مکمل ہو گئی کیا جو ہمارے پارٹیشن کا ایجنڈا تھا وہ پورا خوش آمدید ناظرین جل صاحب میں مازد کے ساتھ میں پروفیسر صاحب کے پاس دوبارہ جانا چاہوں گا ترتیب تھوڑی سی ڈسٹرپ ہو رہی ہے میں ماہی چاہتا ہوں اس کے لیے اور یہ بھی میں سبمیٹ کروں گا کہ اپنی جو سبمیشن ہے آپ وہ تین چار منٹ تک کنفائن کر لیجئے کیونکہ آخری حصہ پروگرام کا کشمیر کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں پروفیسر صاحب انڈینز ہمیں ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں اور ہمیں میسیجز کرتے ہیں انڈینز کہ آپ کیا یو این ریزولوشن کی بات کرتے ہیں جناب آپ نے شملہ ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کیا تھا کیا تھا شملہ ایگریمنٹ ذرا پڑھئیے ہمیں طرح بتائیے شملہ ایگریمنٹ کے بعد ہم نے معاملات کشمیر کے کھو دیئے نہیں نہیں یہ شملہ بواہدے کی بالکل غلط توجیح دی جائے کہ وہ فکریں ایڈ کریں کہ وہاں بھی ہم جائے گے یہاں نہ ہو سکا ممانت نہیں ہے ہماری ایٹیہ جو ضرم کر رہا ہے اس کو تو اب سالی دنیا دیکھ رہی ہے کوئی بول رہی ہے نہ بول لیکن خود ہم دے کشمیریوں کے ساتھ جو ضرم کیا ہے ہم جب ہماری ریڈر یہ کہتے ہیں ہم کشمیر کا مسرح حل کریں گے تو مجھے اتنا غصا آتا ہے اتنی شہبندگی محسوس اور کشمیر کا مسرح حل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کوئی سودہ بازی کرنا چاہتے ہیں یو ایڈوں کی انسان ہیں انہیں انسانی حقوق کا حاصل ہے اور انسانوں کا سب سے بڑا سیاسی حق ہے خود اختیاری کا حق استعمال کرنا تو پاکستان کا کام یہ ہے کہ مسرح حل نہ کریں کوئی سودہ بازی نہ کریں کچھ لو اور لو نہ کریں یہ بات جو ہے اس کی اسلام اجازت دیتا ہے نہ انسانیت اجازت دیتی ہے نہ پاکستانیت اجازت دیتی ہے پہلے جو پاکستان کے وزیر خادیات انہوں نے اپنی جو بڑی زخیم سوانے حیات رکھی ہے کتاب انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جب چین اور ہندوستان کی لڑائی شروع ہوئی تو میں یہاں سے بھاگ کے پہنچا کراچی اور ایوب خان سے کہا کہ اب موقع کشپیر کا مسرح حل کرنے کا آپ حملہ کرتے ہیں تو ایوب خان نے کہا کہ ہم حملہ نہیں کریں گے امریکہ نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ آپ حملہ نہ کریں بعد میں ہم یہ مسرح حل کریں تو اس طرح کی ہماری قیادت کی جو قبزوریاں ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مہربی وطن نہیں تھے لیکن یہ کہ ان میں وہ سیاسی مسیرت نہیں تھی جو قائد عظم میں تھی یا جو سیاسی ریڈان میں ہوا کرتی ہے جنرل صاحب میں بریفلی بہت چاہوں گا 30 سیکنڈ مجھے بتائیے اب بہت مشکل ہو گئے ہیں اب نہیں ہو سکتا نیوکلئر پاور ہے دیکھیں میری ایک چیز سنو پاکستان کا سٹانس یہی ہے اور درست ہے کہ آپ نے ان کی اخلاقی سیاسی اور اب کہہ لیجئے کہ ہر طرح کی مدد کرنی جس طرح آپ میڈیکل ان کو فیسلیٹیز کے لیے آفر کرنے ہیں یا اور بھی جو جی اور ان کی آواز باقی دنیا تک پہنچانی ہے کیونکہ ہندوستان کی کوشش یہ ہے کہ وہ آواز کو دبائیں ہندوستان کے ٹیک ٹیکس اگر آپ سمجھیں اور اس کو نگیٹ اور کاؤنٹر کریں تو آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اب میں صرف ایک فکرے میں یہ بتاؤں گا جی پلیس انڈیا نے پاکستان کے اندر دس سالوں میں اتنی دہشت گردی ہوئی ہے ہم خون خراب اور انڈیا میں دوہزار آٹھ کے بومبے کے واقعے کے بعد دوہزار پندرہ دسمبر میں ہوا ہے اور وہ ان کا اپنا سٹیج ڈراما تھا ان آٹھ دس سالوں میں آٹھ سنو سالوں میں کچھ نہیں وہاں پہ ہوا لیکن وہ پوری دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ پاکستان اپی سینٹر ایڈ ٹیرزم کا کیوں؟ ایک نیریٹیو ایک ڈپلومیسی کے دری اور آج اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ پوری دنیا کو یہ باور کرائے کہ جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان پاکستان کروا بلکل ٹھیک اور اگر یہ دنیا میں یہ چیز جو ہے وہ اس پہ دنیا یقین کر لیتی ہے کیونکہ انڈیا بڑا ایکٹیولی اس پہ کوشش کر رہا ہے کام کر رہا ہے تو کشمیریوں کے خون اور ان کی جدو جو ہے جو اس کی وقت سفر ہو جاتی ہے وہ سمجھا جائے گا کہ پاکستان کروا رہا ہے تو ان لوگوں کی آواز سننے پڑے گی دنیا چھیک ہے لیکن ڈاٹ صاحب میں اس پریکٹیکل ڈیفکلٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جنائیٹڈ نیشنز قرارداد دے چکا ہے ہندوستان بات نہیں مانتا اس نے کہا دو طرفہ معاملہ ہے اس کے بعد ہم نے پوری دنیا کے اندر کیس کو اٹھانے کی کوشش کی ابھی بھی جو سیکرفائسز وہاں پہ دینی جا رہی ہیں وہ کافی ہونی چاہیے دیکھیں جیسے جنرل صاحب نے اشارہ کیا کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے اور انڈیا کی جو انتظامی طور پر اس پر جتنی انرجی وہ سرف کر رہے ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی افغانستان کے ترو جو پاکستان کے ساتھ انڈیا کر رہا ہے ہمارے بلوچستان میں جو ہو رہا ہے اس میں انڈیا فیکٹر کو دیکھا جائے انڈیا نے بہت توانہ ہی لگائی ہے اس پر کہ پاکستان کو ڈی مورالائز دکھا سکے دنیا کے سامنے اور کشمیر کے ایشو میں بھی وہاں قربانیہ بہت دی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں وہاں کی لوگوں کی جو رائے ہیں وہ بڑا کلیر ہے لیکن ایک طرف تو انڈیا کا اتنا انرجی کا لگانا دوسری طرف پاکستان کی طرف سے میں وہی بات کہوں گا کہ فوکس نہ کرنا ہمارے حکمرانوں کی طرف سے وہ فوکس نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے اور جتنا کیش کرنا چاہیے کشمیریوں کی اس رائے کو یو این ریزولویشن کو اور اس سیناریو کو اور انڈیا کے اس نیگٹیو ٹیکٹکس کو کہ افغانستان کے ترو بھی کچھ کرائے اور ہمارے انٹرنل معاملات میں بھی یعنی آپ دیکھیں ان کے دہشتگرد پکڑے جا رہے ہیں تو اس طرح کی واضح چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں پاکستان کی طرف سے ان چیزوں کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے اور اسی طرح اپنی توانائی لگانی چاہیے جس طرح انڈیا ہمیں ڈی مورالائز دیکھانے کی کوشش ہے ٹھیک ہے پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے میں مہمان آنے گرامی کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کیا پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد ملک صاحب ڈاکٹر محمد حنیف قلیل صاحب اور لیٹرنٹ جنرل ریٹائرٹ امجل شویب صاحب ناظرین اگر آپ کو آزادی کی اہمیت جاننا ہے تو میرا خیال ہے کشمیر کی طرف نظر دوڑا لیجئے جو اپنے خون کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں آزادی کی خاطر اس آزادی کو درہا پرٹیکلی پوزیٹیولی استعمال کرنا چاہیے اور ہمارے لیڈران جو ہیں آج کل وہ کیا کرتے دکھائی دے رہے ہیں درہا آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں نظر دوڑا لیجئے اپنے ادگرد عمران خان صاحب جو ہیں وہ احتجاجی تحریک لانچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں قادری صاحب دھرنے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور میاں صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے جو ہیں ایک دفعہ پھر دوستی کو بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس طرح ملک نہیں چلتے ناظرین اس طرح ترقی نہیں ہوتی اور آزادی کے مانے جو ہیں اس طرح جانے بھی نہیں جاتے فیصل شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی